اسلام علیکم و رحمت اللہ و رکعتو دوستو میں ہوں محمد اسلام اڈوکیٹ آج میرے سامنے ایک بہت اہم سوال آیا ہے سوال یہ ہے کیا اپنا کیس خود لڑ سکتے ہیں ایک بہترین سوال میرے سامنے آیا ہے کیا خانون میں اس کی اجازت ہے لہذا آپ جو بھی بھائی میرے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے ساتھے ساتھ بیل ایک وان کو بھی پریس کریے تاکہ میرا نیکسٹ ویڈیو جب کبھی بھی اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ کو ملے اور جو بھائی لوگ میرا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں میں ان کا تہلیل سے شکر گزار ہوں اور پلیز میرے اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا knowledge ملے اس لئے آگے بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک پر کیا بینا وکیل کے آپ اپنا کیس خود لڑ سکتے ہیں تو میرے ساتھ آپ اینڈ تک بنے رہیے تاکہ آپ کو لیگل جانکاری مل سکے بلکل آپ جو ہے اپنا کیس خود لڑ سکتے ہیں اور کیس لڑنے کے لیے جو ہے آپ کے پاس بہت سے آپشن ہوتے ہیں بہت سے کلائنٹس کا یہ بھی ہمیشہ جو آپجیکشن رہا ہے کہ وکیل صاحب کسی وجہ سے ڈیلیے کر دیتے ہیں اور کیس کی پروسیڈنگ جو ہے کمپلیٹ نہیں کر رہے ہیں جس میں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرا کیس بہت سلو جا رہا ہے اور جس سے ٹائم میرا ویسٹ ہو رہا ہے اور پیسے بھی بچانے کی سوچتے ہیں تو جس کسی کا بھی فیملی میٹر ہو تو ایک سپیشل پاور دیا گیا ہے فیملی کورٹ ایکٹ نائنٹین نیٹی فور سیکشن تھرٹین میں آپ اپنا کیس خود لڑ سکتے ہیں رہا سوال اب یہ آتا ہے کہ آپ باز کلائنٹ جو ہے وکیل صاحب کو کیس دے چکے ہوتے ہیں تو اس دوران کیا وہ کلائنٹ اپنا کیس پھر خود لڑ سکتا ہے دیکھیں اس میں جو ہے نا آپ کو میسٹریٹ کے سامنے ایک اپلیکیشن دینا پڑتا ہے تاکہ آپ وکیل کے بحاف یعنی وکیل صاحب کو جو بھی آپ کیس دیتے ہیں اس میں جو ہے آپ اپلیکیشن دیجئے جب ہے میں ایک کیس میں کچھ بولنا چاہتا ہوں تو صرف آپ کو یہاں پر وکیل صاحب کے بدلے آپ کو صرف بولنے کی ازازت دی جاتی ہے مگر آپ کو اس کیس میں ازازت نہیں دی جاتی ہے کہ آپ کیس پورا لڑ سکے اب یہ تو ہو گیا ایک فیملی میٹر میں جو ہے کیس لڑنے کا جس سے جو ہے نا آپ لوگ باقوبی کیس کو بھی جانتے ہیں مگر میرا آپ سے یہی مشورہ ہے دیکھئے 99.99% جتنے بھی کلائنٹس دیتے ہیں وہ وکیل صاحب کو ہی کیس دیتے ہیں وہ کیس اسی لئے دیتے ہیں کہ وکیل صاحب جو ہے نا بہت پڑھے لکھے رہتے ہیں ان کو لیگل پروسیڈنگ معلوم ہوتی ہے اور جو ہے نا انہوں کیس کو باقوبی جانتے ہیں اب آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جس کے سامنے کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے جس سے کہ آپ کی کیس پہ ایفیکٹ پڑے اور آپ کیس ہار بھی سکتے ہیں تو میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ بھئی وکیل صاحب کو ہی جو ہے آپ اپنا کیس دیجئے میں مشورہ اسی لئے بھی دے رہا ہوں میرے دوستو کیونکہ آپ لیگل پروسیڈنگ نہیں جانتے آپ ڈرافٹنگ کیسا کرنا ہے آپ نہیں جانتے یعنی کیا لکھنا ہے کیس میں آپ نہیں جانتے پروس ایگزیمنیشن کیسا کرنا ہے وہ آپ نہیں جانتے یعنی سوالات آپ کس طریقے سے کرنا ہے آگے والوں سے آپ وہ نہیں جانتے آرگومنٹ کس طرح سے کرنا یہ آپ نہیں جانتے یہ وکیل صاحب یہ سب چیز ان کے پاس نالیج رہتی ہے وہ بہت سے جو ہے نا فانون کی کتابیں پڑے ہوئے رہتے ہیں ان کے پاس پوری نالیج رہتی ہے کیس کی اسی لئے جو ہے نا آپ جو ہے وکیل کے ساتھی آپ کا کیس لڑیے اگر میرا یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آیا ہے تو پلیس میرے اس ویڈیو کو جو ہے لائک کریے شیئر کریے اور جو بھائی لوگ اس چینل سے ابھی جڑے ہیں میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کر کے ساتھی ساتھ بیل اکان بھی پرس کریے اگر کسی کو لیگل اپنین یا کسی مشورے کی ضرورت ہے کسی کیس میں تو آپ میرے سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ اور ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے آپ میرے سے اپنین لے سکتے ہیں لیگل اڈوائز لے سکتے ہیں تائنک یو فور واشنگ